اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر گیا تو نصوص قطعیہ ہے قرآن کی واضح طور پر آیات ہیں کہ پھر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اب اگر کوئی اس کے لئے دعا مغفرت کر رہا ہے تو یقیناً اس کے دل میں یہ امید ہے کہ شاید یہ مغفرت دعا مغفرت کے جواب میں بخشا جائے اور یہ امید حقیقتاً اس آیت میں شک ہے جس میں اللہ تعالی نے نص قطعی وارد فرما دی ہے کہ یہ لازم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جائے گا اس بنا پر فقہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر کے لئے دعا مغفرت کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا